آج کی کہانی ہونے والی ہے چاہے والی کی جو کی کس طرح سے دن رات محنت کر کے اپنے لئے روزی روٹی کا بزارہ کرتے ہیں تو یہ رہا وہ چاہے والا جس کا نام ہوتا ہے رویت یہ کس طرح سے گریب سے کروڑ پتی بنتا ہے چلی دیکھ دے فول سٹوری ارے جلدی چلتا ہوں یار بھیا نے کافی زیادہ کام کیا ہے انہیں بینک بھی جانا تھا ارے بھیا ارے چھوٹے تو آ گیا ارے ہاں بھیا میں آ گیا کولی سے آپ نے کہا تھا نا کہ آپ کو اس بینک میں ضروری کام ہے تو آپ جائیے جا کر کر لیجئے تب تک میں سمالتا ہوں اس ٹی سٹول کو ٹھیک ہے بھیا مجھے کام ہے جب بینک میں جا کر آتا ہوں تو اچھی طرح سے سمالنا ٹھیک ہے نا ارے ہاں ہاں بھائی آپ چنتہ مت کیجئے میں اس کا اچھے سے دھیان رکھوں گا ٹھیک ہے تو پھر میں چلتا ہوں ٹھیک ہے بھائی ارے یار بھیا تو چلے گئے اب مجھے اس ٹی سول کو سمالنا پڑے گا پاتہ نہیں کون سا سمال کہاں پر رکھا ہوگا ارے یہ تو چائے بنانے کا سمال ہے کوئی گراہ کا آ جائے نا تو میں بھی بونک کر لوں گا اور بھیا خوش بھی ہو جائیں گے لگتا ہے یار ٹیول گندہ دکھا ہے اسے ساپ کر لیتا ہوں جلدی سے جلدی یہ والا ہو گیا اب اسے بھی کر لیتا ہوں پاتہ نہیں دھول کیسے جم جاتی ہے ٹیولوں پر ارے بھیا چائے ملے کی کیا ارے ہاں ہاں بھیا آئیے آئیے بیٹھئے بیٹھئے کھڑے کیوں ہو آپ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے میں بیٹھتا ہوں ٹیول ساپ تو ہے نا ارے ہاں بھیا ابھی ابھی چکا چک کیا ہے آپ دیکھئے تو کیسے بسکاریں مار رہے ہیں بہت شاندار بھی بہت شاندار ٹھیک ہے بیٹھتا ہوں میں تم ایسے کرو چائے لے آؤ اور تھوڑی پوپکون ملی لینا نا ٹھیک ہے اچھے ٹھیک ہے بھیا کچھ اور تو نہیں چاہیے بیڑی سگریٹ یا تھنڈا بغیرہ ایک سگریٹ پیکٹ بھی لینا ٹھیک ہے اچھے ٹھیک ہے بھیا ابھی لے کر آتا ہوں آپ بس تھوڑی دیر انتظار کیجئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جلدی جاؤ ٹائم نہیں ہے میرے پاس مجھے جانے بھی کہیں ارے ہاں بھیا میں جلدی بنا جاتا ہوں یار چائے تو بنی ہے جلدی سے جلدی گرم کر کر اسے دے دیتا ہوں اور پوپ کون بھی ریڈی کر ہی دیئے ہے بھئی یعنی گرمی ہوں گے مشین میں تو بس بن ہی جائیں گے کس نہ کس دیر میں سکریٹ کا پیکٹ کہاں رکھا ہوگا بھی یعنی ارے یہ رہا چلو دے دیتا ہوں سب کو ارے صاحب یہ لیجئے ارے چائے بھی لیا جلدی بھائی جلدی جر ارے ہاں صاحب رکھئے یا چائے تو بڑ گرم ہوں جلدی سے جلدی دے دیتا ہوں صاحب کو ارے دو کپ لینا بھی دو کپ ایک اور آیا چھوٹا میرا اچھا ٹھیک ہے یہ لیجئے بھائی جی دو کپ چاہے بہت شاندار بہت شاندار ارے کتنے چلو ہو گیا تو پی لی بھائی تم نے چلو چلتے ہیں یا ٹھیک ہے پھر چلتے ہوں میں ارے بھائی لیکن پیسے اوے پیسے کیسے پیسے بھے تو جانتا نہیں ہے کون ہوں میں اس لاکے کا ڈون ہوں میں مارے میں ارے بھائی تجھے پیسے تو دیکھ کر جانا ہی پڑے گا کچھ بھی بول ابھی سالی میرا مو پر مار رہا ہے تجھے تیری اوکات دکھانے پڑے گی ابھی تو جانتا نہیں ہے گنی شیٹ کا بھائی آئے تجھے چھوڑیں گے نہیں ابھی جو کوئی بھی ہو میں دیکھ نہیں جانتا کسی کو دیکھ لوں گا بے کتے تجھے ہاں ہاں کیا دیکھے گا اگلی بار آئے نا تو بہت پٹے گا میرے ہاتھوں سے بتا دوں گا تیری اوکات کیا ہے میرے سامنے چھوڑوں گا نہیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ جاتا ہے فوکڑ دکھانے مجھے ڈرانے والے تھے بڑھا انہیں پتہ نہیں کہ میں کسی سے نہیں ڈلتا چلو یار ان کی وجہ سے فالٹ میں ٹائم بیسٹ ہو گیا اور اور نقصان بھی ہو گیا پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ جاتا ہے مو اٹھا کر مجھے ڈرانے والا تھا چلو کوئی نہ اب پھر سے ساپ کر دیتا ہوں یار گندے کر گئے ارے بھیا ہاں چھوٹے بھائی ہو گیا کام تیرا کیا ارے ہاں بھیا میں نے سمال لیا تو آپ کا ہو گیا بینک میں کام ہاں میرا ہو گیا جا تو گھر جا کھانا کھانا بنا کر آ گیا میں گھر چلا تو گھر جا کھانا کھانا کھا میں دیکھتا ہوں ابھی یہاں پر اچھا ٹھیک ہے بھیا اپنا دھیان رکھی گا میں چلتا ہوں پھر گھر میں جلدی آ جائیے گا گھر ٹھیک ہے ٹھیک ہے چھوٹے جا تو ہاں بھیا ٹھیک ہے بائی بائی ہاں چھپاتیاں لگا دینا ٹھیک ہے نا ارے ہاں بھیا بنا رکھوں گا رات کا کھانا لیکن جلدی آ جانا ٹائم سے آپ ہر بار لیٹ ہو جاتی ہو ٹھیک ہے نا اوے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تجھو دھیان سے اور پیسے دوڑی جائیے ارے نہیں بھیا نہیں میرے پاس ہے پہلے دیتیت ہے آپ نے ٹھیک ہے بھیا چلتا ہوں پھر ٹھیک ہے ٹھیک ہے یار چلتا ہوں اب گھر تو یہ ہے وہ ٹی سٹوڑ جس میں میرے بائی کی پیشتی ہوئی تھی ان ٹھوڑ تکے کے چائے بانوں کو پتا نہیں انہوں نے کس سے پنگا لیا میں گنی سے ہوں اور اس نے میرے بائی کو ٹھائی آنا اب بھی سے مجھا سکھاؤں گا اسے پتا نہیں اس نے جس سائز جائز ٹھول کریدہ تھا اس ساری جمین میری ہے ارے باہر نکل بے ارے آئی آئے سر کیا چاہیے آپ کو ارے چاہیے کچھ نہیں تسٹے ایک زوری بات کرنی ہے ارے آپ تو گنی سےڑ ہو نا ارے گنی سےڑ آپ ہمارے علاقے میں آیا ہماری خوشنی سے بولیے کیا چاہیے سر ابے ابے کہاں جا رہا ہے رکو رکو میں چاہیے لیتا ہوں گنی سےڑ جو کیے بس آب ابے یہاں آیا مجھے کچھ نہیں چاہیے تس سے ایک بات کرنی ہے بولی گنی سےڑ ابے سالے تیری حمد کیسے ہوئی تُنے میرے بھائی کو کتا بولا اور اسے گلیاں دے کر دھکے مار کر نکالا اپنے اسٹی اسٹرول سے ارے میں نے کچھ نہیں بولا گنی سےڑ اچھا تو میرا بھائی جوت کہہ رہا ہے بے ارے پتا نہیں گنی سےڑ بول رہا ہوگا باتا لگ جائے گا تجھے نکل جائے یہاں سے آج سے تیری یہاں کوئی صورت نہیں ارے میری زمین ہے میری نکل یہاں سے ایسا مت کرو گنی سےڑ ایسا ہی ہوگا تُنے گلت انسان سے پنگا لیا ہے بے بیٹا تُجھے پنگا کرنے سے پہلے پوچھ لینا چاہیے تھا کی وہ کس کا بھائی ہے ارے گنی سےڑ میں کہا جاؤں گا اس کو چھوٹ گا پلیز ایسا مت کرو ابھے تُو کہیں بھی جا میری سے لینا دینا نہیں نکل تُو یہاں سے بڑا ہے ہم سے پنگا لینے والا ارے چھوٹے چھوٹے بھائی اٹھ رہے ارے ارے بھیا آپ اتنی جلدی کیسے آگے آپ تو رات کو آنے والے تھے نا پھر دوپیر میں ہی کیسے ارے چھوٹے بھائی ہماری دکان ہم سے چھین لی گی ہے گنی سےڑ نے چھین لی ہے ارے بھیا یہ کیا کہہ رہے آپ ہاں ہماری دکان پر اس کا بھائی آیا تھا کیا ارے ہاں ایک آدمی آیا تھا بڑا کہہ رہا تھا پھر میں نے بھی اسے مار دیا بھائی ہاں تو وہ گنی سےڑ کا بھائی تھا اب گنی سےڑ نے ہم سے ہماری دکان چھین لی ہے بھائی اب کیا کریں گی ہم ارے بھیا آپ روئیے مت میں ضرور کچھ نکس کر لوں گا اپنے پڑھا لکھا کر مجھے اتنا بڑا انسان بنایا ہے آپ کی وجہ صحیح میں نے سوفٹ لیئر انجنیئر کی ہے میں اتنے قابل ہو چکا ہوں بھیا آپ آپ کچھ پل اور رکھ جائیے میں میں ایک زوری میٹنگ میں ہوں بس وہ کمپلیٹ ہو جائے نا پھر دیکھے گا ہمارے دن بھی بدل جائیں گے پھر آپ کو کوئی زورت نہیں ہوگی بھیا ٹی سٹول پر کام کرنے کی آپ چنٹا مت کیجئے بھیا میں دیکھ لوں گا سب کچھ میڈم جی اندر ہے کیا صاحب ہاں اندری ہے صاحب آپ کا نام کیا ہے میرا نام روحیت ہے اچھا چلو جاو آپ آپ اپنے سوفٹ میں لے کر آیا ہو نا اچھا چلو چلو اندر جاو اچھا ٹھیک ہے میڈم جی جلدی جلتا ہوں یار اچھا صاحب کہا ہوں گے اتنا بڑا کوئی دور ہے کہاں پر ہوں گے اچھا صاحب پرنام میں روحیت صاحب آگے آگے ٹھوم ارے ہاں صاحب ہاں آپ نے آپ نے جلدی بلایا تھا تو میں آگیا ہاں ہاں ہم نے تمہارا سوفٹ میں چیک کیا ہے اچھا سوفٹ میں ہے تمہارا یہ دنیا ہلا دے دے گا کتنا چاہیے تمہیں ایڈوانس بولو ابھی دے ریٹرنوں میں چیک کٹ کر ارے صاحب آپ آپ جتنا بھی دے دیجئے میں جو منظور ہے آرے بہت اچھے بہت اچھے آپ چونٹا مت کرو آپ سے تمہارے دن بڑھنے والے ہیں کیونکہ ٹھوم آپ سے ہمیر بننے والے ہو تمہیں پتہ نہیں ہے اس سوفٹ میں کے کیمٹ کی دن جاڑا ہے کیا شاندار سوفٹ میں بنائے ہے بے تم نے ارے شکریہ سیردیش شکریہ آپ کی آپ کی بجے سے ہی میرا یہ سوفٹ میں سبل ہوا ہے اگر آپ نہ ملتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا یہ سب کچھ میرے بھائی کی بجے سے ہوا ہے اب دکھاؤں گا اس سالے کو کہ آنکھر کارے گریب کیا کر سکتا ہے پانچ سال کے بعد جو ہمارا گریب جو روحی تو تہہ چاہے والا وہ آج کروڑ پتی بن چکا ہے اس کے پاس ایک بڑا بمگلو ہے گاڑیاں ہیں ہر کچھ ہے جو وہ اپنی زندگی میں چاہتا تھا تو چلی دیکھتے ہیں کیا کر رہا ہے وہ اس وقت آج پانچ سال بیٹھ گئے ہیں اور میرے پاس سب کچھ ہے جو جو مجھے چاہیے تھا اور یہ سب کچھ میری بھائی کی بجے سے ہوا ہے انہوں نے خود نہ پڑھ کر مجھے پڑھایا جس کی بجے سے میں اتنا قابل بن چکا ہوں ارے بھیا ارے بھیا کہاں ہوں آپ باہر آئیے اوہ چھوٹے کیا ہوا ارے رکھ آ رہا ہوں ارے ہاں بھیا جلدی آئیے آپ کو ایک بات بتانی ہے آج ہاں ہاں چھوٹے بول کیا ہوا ارے بھیا آپ جہاں پہلے کام کرتے تھے نا ٹی سٹول میں آج میں اسے کھیل دینے جا رہا ہوں بھیا ارے رہنے دے وہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے ارے بھیا وہ آپ کام کرتے تھے وہاں پر کافی زیادہ یادیں جڑی ہیں ہماری اور میں میں اسے کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دیکھ سکتا اور اس کھڑوس سالے گنہ سلٹ کے ہاتھ میں تو ہرگز نہیں اس لئے سالے کو اس کی آج اوقات دکھا دوں گا بھیا اس دن اس نے ہمیں دھکے مار کر نکالا تھا نا بھیا آج اسے اس کی اوقات دکھاؤں گا سالے کو جائزہ تو سمجھے بھائی لیکن مار پیٹ مت کرتا بھائی میں جو جیسے زنسکار تو نہیں دیا ہے نا ارے بھائی نہیں کروں گا آپ کہہ رہے ہو تو لیکن آپ کی بیشتی مجھے ہرگز بزاس نہیں اس نے آپ کو برا بھلا کہا ہے نا سالے کو چھوڑوں گا نہیں لیکن بھائیا برباد کر دوں گا کافی سلموں سے میرا پیجریز مندل سے آدھا ہے فائنلی اس زمین کو بیشتی کچھ پیسے آجائیں گے میرے پاس ارے یہی وہ جگہ ہے جہاں پر میرے بھی یہ کام کرتے تھے اور میں نے بھی کیا تھا لیکن آج اس زمین کو میں خریدنے جا رہا ہوں ارے وہی بیٹھا ہے لگ تو وہی رہا ہے چلو اسی سے ہی پوست ہوں ارے تم ہی کیا جو اس جگہ کو بیچ رہے ہو ارے ہاں ہاں صاحب میں ہی ہوں جو اس جگہ کو بیچ رہا ہوں آپ ہی ہو کیا جو اسے خریدنے والے ہو ارے ہاں ہاں میں وہی ہوں ارے صاحب خرید لیجی جتنے میں بھی آپ کو خریدنہ ہے بہت سے بھی اس دکان کا مجھے کچھ بھی نہیں مل رہا کچھ فائدہ نہیں ہو رہا اسے بھیج کر کچھ پیسے مل جائیں گے تو میری بس آئی ہو جائیں گی صاحب پلیس تم نے شاید مجھے پہچانا نہیں ہا 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 تم بھی کیسے لوگ ہو بے ارے صاحب میں نے نہیں پہچانا کون ہو آپ ارے میں وہ ہی رو ہے تو جس کے بھائی کہ تم نے برسوں پہلے یہاں سے ڈھکے مار کر نکالا تھا سالے تم نے میرے بھائی کو نکالا تھا نا آج میں اپنے بھائی کا بدلہ لینے والا ہوں تو اس سے یہ ساری جمین خرید لوں گا بے ارے صاحب مجھے معاف کر لیجیے مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ اتنی بڑے لوگ ہو مجھے اس سے گلتی ہو گئی گلتیاں دنیا میں ہر کوئی کرتا ہے لیکن جو ان گلتیوں سے سیکھتا ہے نا گلتیاں پر راج کرتا ہے تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز کر کے ہمارے چینل کو کیجئے سسکرائب اور بیل آئیکن کو بھی آل پر سٹ کے لینا اور لائک کیجئے ہمارے ویڈیو کو شیئر کیجئے مینچے پیارے پیارے کمنٹ کیجئے جس سے ہمیں موٹیویشن ملتی آئے اور چیز طرح اپنا سپورٹ بنائی رکھئے اور دیکھتے یہ شوٹری انجاب کا اپنا چینل